کیا ایک بار پھر سے ممبئی کو دہلانے کے سازش رچی جا رہی تھی کیا ایک بار پھر جنماشٹ میں دہی آنڈی گڑنش موتصف سے پہلے مہراش میں خونی کھیل کے سکرپٹ لکھی جا رہی تھی کیا ایک بار پھر ممبئی کی طرح ممبئی حملے کی طرح آتنگوادی سمدر کے راستے ممبئی میں داخل ہونا چاہتے تھے یہ سب ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح رائے گڑھ میں سمدر کنارے ہاتھیاروں سے بھری ناؤں ملی اس سے آتنگ کی سازش سے بھی انکار بلکل نہیں کیا جا رہا ہے کیا پھر سے ایک بار ممبئی کو دہلانے کی سازش رچی گئی کیا پھر سے چھپیس گیارہ جیسا آتنگ کی پلان تھا کیا پھر سے ممبئی کا لہو ملا جانا تھا اسی کے ماتھے پر کیا پھر سے بارود کی گند پھیلنے والی تھی میاں نگری کے آکاش پر یہ سوال اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ یہ تصویریں سامنے آئی ہیں ممبئی سے قریب دو سو کلومیٹر دور رائے گاڑ میں ہری ہریشور سمدر تٹ پر دو سندگت بوٹ ملنے سے ہڑکم پو مجھ گیا دیکھئے اس ناؤں میں ایک بڑے سے باکس میں تین اکے فورٹی سیون رائیفل رکھی ہیں اب ان کے بغل میں دیکھئے کیسے چھوٹے چھوٹے باکس میں زندہ کارتوس رکھے ہیں اتنا ہی نہیں ناؤں میں جیلیٹن کی چھڑیں اور وز پوٹک بھی برامد ہوا ہے ماملے کی کمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے مہاراست پولیس اٹیس کے ساتھ نائیے نے بھی ہرائنگل سے جانش شروع کر دی ہے رائے گاڑ میں سمندر میں کل دو ناؤں ملی ہیں پہلی شیروردھن تحصیل کے ہری ہریشور تٹ پر اور دوسری بھرن کھول کے کنارے ایک خالی ناؤں ملی ہیں دوسری بوٹ میں کوئی ہتھیار تو نہیں ملا لیکن لائف جیکٹ اور کچھ ڈاکومنٹس ضرور ملے ہیں جس ناؤں پر ہتھیاروں کا زخیرہ ملا ہے وہ سولہ میٹر کی بتائی جا رہی ہے اس ناؤں کا نام لیڈی ہان ہے اور اس کے مالک آسٹریلیا کے دمپتی ہیں سمندر کے بیچ میں ناؤں کا انجن ٹوٹ گیا تھا جس کے بعد کوریای ناؤں نے ریشیو کیا تھا آدھی ٹوٹی ہوئی حالت میں یہ ناؤں ہائٹ آئٹ کی وجہ سے کوکن تٹ کے پاس آ گئی تھی اس ناؤں کو سب سے پہلے کچھ مچھواروں نے لیکھا جس کے بعد کورسٹ گارڈ کو اس کی جانکاری دی گئی دونوں ناؤں کی برامتگی کے بعد رائیگر سمیت ممبائی میں الارٹ جاری کر دیا گیا ہے دونوں ہی بوٹ میں کوئی شخص موجود نہیں تھا مہاراست کے ڈپنی سی ایم ڈیوین رفرنویس نے بیدھان سبح میں بتایا کہ سرکار پوری طرح سے الارٹ ہیں ایک بوٹ سٹینڈڈ پائی گئی جس بوٹ پر تین ایک کے رائیفل اور اس کے ساتھ اس کا ایمیونیشن اور بوٹ کے کچھ کارجات پائے گئے تورنت مہاراست پولیس نے اور ایٹی ایس نے سبھی جگہ ناکابندی کی اور اس کی تفتی شروع کی گئی ہم لوگوں نے تورنت بھارتیہ کوزگارڈ کے ساتھ سمپرک کیا اور انہوں نے بھی اس کی تفتی شروع کی ایٹی ایس اور مہاراست سرکار بھی ناؤ ملنے کی ٹائمنگ کو گم بھیرتا سے لے رہے ہیں کیونکہ جنماسٹرمی اور دہی ہانڈی کے بعد گنیش مہتصو کو لے کر پولیس پرشاست پہلے سہی الارٹ پر ہے سینٹرل گورنمنٹ کے جو ایجنسیز رہتے ان کی طرف سے بھی ایک سپیشل اپوائنمنٹ اگر ہو تو اس وقت زیادہ سے زیادہ مہتوپورن یہ ہے کہ ناؤگری سرکشت رہنے چاہیے اب اگر ہم دیکھیں تو کل جنماسٹمی کا اتصاب ہے دس بارہ دن میں ہی گنیش اتصاب ہے تو یہ سب مدیر ازر رکھتے ہوئے جو ناؤگری ان کی سرکشت ہے یہ ہماری پرائیورٹی رہنی چاہیے اور اس بارے میں جو اپایوجنا ہے وہ شاسن ان کی طرف سے جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے دونوں ناؤں ملنے کے بعد مہاراست کی 720 کلومیٹر لنبی سمدری سیما پر ہائی الارٹ ہے 1993 ممبائی بلاس اور 26 گیارہ اتنکی حملے کو دھیان میں رکھتے ہوئے پر شاسن پوری طرح سے سترک ہے اور ہر اینگل سے ماملے کی چانچ جاری ہے کیونکہ ایٹی ایس بھی آتنکی ساجیس کے شخص سے انکار نہیں کر رہی ہے رائے گھر سے پنکچ کھیل کر کے ساتھ آج تک بھی رہو آئیے اس وقت کی تازہ جانگر کیلئے ہم آپ کو سیدھے ہمارے سمبود داتا دیویش سنگھ کے پاس لیے چلتے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں دیویش کیا صدی ہے کیا کچھ پتا چل پایا ابھی تک جی آپ کو بتا دیں سعید جیسا کی اوپ مکمانتری دیویندر فڈنویش نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا ابھی تک کسی بھی صورت میں یہاں پر کوئی ٹیرر اینگل نظر نہیں آیا ہے جو سیکیورٹی کمپنی تھی جس کا نام ہے پی ٹو پی سیکیورٹی گروپ وہ اس جہاز پر پرائیویٹ سیکیورٹی پروائیڈ کر رہی تھی انہوں نے بتایا کہ اس جہاز میں جہاز میں اوپان کے تٹ سے تھوڑی دوری پر خراب موسم ہونا کے وجہ سے جہاز میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا تھا اور اس وجہ سے جہاز کے کپتان تھے انہوں نے ایک ڈسٹریس کال دی انہوں نے ایک امرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی جس کے بعد ایک کوریائی جہاز نے ان سارے کرو میمبر جتنے بھی لوگ بورٹ پر موجود تھے ان سارے لوگوں کو ریسکیو کیا تھا اور انہیں اومان کے تٹ پر چھوڑ دیا تھا اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جہاز ڈوب گیا ہے پر آج صبح ممبئی یا مہاراشت کی ایجنسیوں کے طرف سے بھارتی ایجنسیوں کے طرف سے یہ پتا چلا کہ یہ جہاز اب ہری حریشور کے تٹ رائیگر جلا مہاراشتر میں پہنچ چکا ہے اور وہاں پر جب جہاز کو چیک کیا گیا مچواروں نے جب پولیس کو بتایا پولیس نے جب چیک کیا کوشگارڈ نے جب چیک کیا تو انہیں تین ایک اے فورٹی سیبن رائیفل اور کارتوس زندہ کارتوس اس کے ساتھ ملے جس کے بعد ایک ہائی الٹ ساؤنڈ کیا گیا اور ممبئی نوی ممبئی رائیگر رتنا گری زلوں میں خاص کر اس الٹ کی اراؤنسمنٹ کی گئی بھاری بھر کا پولیس سیکیورٹی ڈیپلائی کی گئی ناکہ بندی بھی لگائی گئی اور ہوتل اور لوج بھی چیک کرنے کے لئے پولیس نے آرڈرز ایشو کر دیئے تھے پر شام ہوتے ہوتے اور انویسٹگیشن آگے بڑی ایٹی ایس کے افسر پہنچے بہت دنیوہ دیویش دیویش سنگھ آبارے سب بہت داتا جانکاری دے رہے تھے